اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ تھانک یو جس نے بھی مجھے کمنٹ کیا تھا اور ضرور آپ مجھے بتایا کریں کہ آپ کو کیسے لگ رہے ہیں کیسز تو آج آپ کے لیے میں نے جو کیس پرپیر کیا میں نے اپنی اوپیڈی میں دیکھا تھا تو جو میں نے شروع کیا نا ڈاکٹر زیبہ انکال تو ہی کیسے نوبر 2 ہے ایک میں اس سے پہلے کر چکے ہوں ٹھیک ہے تو اس کا یہ کیس کیا تھا دیکھیں ا 21 year old female presented in my opd with symptoms of increasing breathlessness and cough with brownish plugs of sputum since 3 weeks she had a history of asthma since early childhood on examination her blood pressure was 120 by 80 millimeter of mercury pulse was 88 per minute temperature was 98.6 degree fahrenheit and a respiratory rate was 22 per minute there was bilateral clubbing of fingers her chest was full of scattered bronchi her cp showed normal tlc count but eosinophils were 30 percent with normal platelets her chest x-ray short patchy inculcrates ٹھیک ہے تو یہ اپنے اببہ کے ساتھ وہ آئی تھی اور بہت سارے اس کی investigations ہوئی نہیں تھی کیونکہ پہلے سے وہ asthmatic تھی تو asthma کی تو treatment وہ لے رہی تھی یعنی کہ persistent asthma تھا اس کو تو inhaled corticosteroids اور salbutamol اور وہ لے رہی تھی off and on basis پہ اور اسٹیروائیڈ جو ہے وہ مطلب ہی کہ اس کی regular basis پہ نا وہ ٹوپ آف صبح اور شام لے رہی تھی ٹھیک ہے لیکن اس سے اس کو کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا اور اس سے پہلے وہ اس سے بلکل set تھی ٹھیک ہے تو مطلب اس میں question ہوں نے پوچھا ہے what will be the most appropriate next step to confirm the diagnosis اب یہاں پہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں یہاں لڑکی ہے 21 year old کی اور اس کو breathlessness increasing breathlessness کے ساتھ آئی ہے cough اور یہ brownish plus sputum ہے 3 weeks ہے اور asthma کی اس کو history ہے ٹھیک ہے vitals اس کے stable ہیں اور دوسری چیز جو اس کو clubbing ہوئی ہوئی ہے دونوں ہاتھ کی fingers پہ اور chest میں اسکلٹیشن میں اس کے رونکھائے آ رہے تھے اور CP جو تھا وہ اس میں TSZ count normal تھی لیکن eosinophil اس کے بہت بڑے ہوئے تھے 30% normal platelet تھے اور x-ray chest میں اس کو bilateral patchy infiltrates تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا تو یہ آپ نے دیکھ لیا ابنا سوال اس میں پھر گیا ہوتا ہے کہ بھئی what will be the most appropriate step to confirm the diagnosis تو پہلا میں اس کا دکھا ہے high resolution CT scan of the chest دوسرا ہے serum וא� antibodies اس کا آسما ان دوائیوں سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہا اور اس کو پھر دوسری چیزیں شروع گئیں یعنی کاف ایسی شروع گئے کہ براونش سپیوٹم میں میوکس بلگز آنے لگے یا اس کے فنگرز میں کلبنگ شروع ہو گئی اور آپ نے چیسٹ ایک سرے کرایا تو چیسٹ ایک سرے آسما والوں کا تو بالکل نوملی آتا ہے نا بس سف ایم فائزی میٹرز ڈائب کا مطلب ٹانسلویسن لنگز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں پھر آپ کو جو ہے اگر پیچی انفیلٹریٹس آ رہے ہیں تو آپ ضرور سوچیں ایو سینو فلک پلمونری ڈسورڈر ٹھیک ہے تو ایو سینو کیونکہ پیریفرل ایو سینو فیلیا ہو رہا ہے اس کو تو ان پیشنٹ میں جو جن کو ایسٹما کی ہسٹری ہے تو ان میں نہ آپ کو پھر سوچنا چاہیے ایو سینو فلک پلمونری ڈسورڈر جس کا نام ہے اللہ جک برانکو پلمونری آل بیولائیٹس ٹھیک ہے تو سوری آل بیولائیٹس کہہ رہی ہوں اللہ جک برانکو پلمونری اسپر جلوس اس ٹھیک ہے تو اسپر جلوس اس جو ہے ایک فنگل اسپیشیز ہے اس کے انٹیجن کی وجہ سے اللہجک ریاکشن ہوتا ہے برانکوال بالز میں اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے سینسٹائزیشن کی وجہ سے ہوتا ہے تو آپ ضرور یہ سوچیں مطلب یہ کہ اگر آپ کو معلومات ہی نہیں ہے تو آپ سوچیں گے بھی نہیں زاہری بات ہے کہ آپ کو پہلے نولیج ہو پھر جو ہے آپ اس کو سوچیں گے نا exclude یا include کرنے کی ضروری نہیں ہے ہر پیشنٹ میں نکل بھی آئے لیکن آپ کو exclude کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ ضرور کروا کے دے گے تو distinct ڈائیگنوزز ہوتی ہے اسما میں اور allergic disorder ہے to the antigens of the fungus aspergillus اور اس میں پھر جو ہے نا آپ کو peripheral eosinophilia مل رہا ہوتا ہے اور اس میں classic sign جو ہے نا وہ ہوتا ہے classic sign تو ہے کہ آپ کو مل رہا ہے central bronchiectasis مل رہا ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے لیکن وہ ڈائیگنوزز کیلئے ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے ایک تو آپ کو peripheral eosinophilia مل رہا ہوگا اور ig antibodies against aspergillus جو specific ig antibodies کرائیں گے نا وہ positive آئیں گے اس میں تو آپ نے وہ کرا کے دیکھنا ہے لیکن اس کا جو diagnostic specific test ہوتا ہے نا وہ skin sensitivity test to antigen to spurgillus ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کرا کے دیکھیں یا پھر جو ہے وہ serum ig antibodies against aspergillus وہ اگر positive ہو peripheral eosinophilia ہو پیشنٹ کو اسمہ ہو اور central bronchiectasis ہوتا ہے اس میں classically لیکن ڈائیگنوزز کیلئے ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے اور کیا ہوگا آپ precipitance بھی آپ کرا کے دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ ig antibodies against aspergillus وہ بھی adjunct to the diagnosis ہوتا ہے ٹھیک ہے تو skin reactivity test against aspergillus antigen وہ diagnostic ہے لیکن آپ اور پھر یہ صحیح نہیں option serum ig antibodies اگر آپ اسپیسیفک اسپیسیفک سیرم ig antibodies ایسی ہی ایستما میں جو atopic individual ان میں تو بڑی بھی آ جاتی ہے تو آپ جب تک لکھیں گے سیرم antibodies against aspergillus تو وہ بھی صحیح نہیں ہے bronchoalveolar لواج اگر آپ کرائیں گے تو اس میں آپ کو eosinophils اور یہ سب مل جائیں گے ٹھیک ہے لیکن آپ کی diagnosis تو confirm نہیں ہوگی تو d اس کا option صحیح ہے یعنی کہ specific ig e to aspergillus مطلب یا تو آپ skin reactivity test to aspergillus antigen وہ بھی diagnostic ہوتا ہے لیکن وہ تو میں نہیں ظاہری کا مجھے نہیں پتا تھا کیسے کراتے ہیں تو میں نے یہ antibodies کرائیں گے ٹھیک ہے اپنا treatment کیا ہوتا ہے treatment جو ہے اس کا نا وہ ہے corticosteroids systemic corticosteroids یعنی glucocorticoids آپ دیں گے اور 3 to 6 months جو ہے اس کو برونکو pulmonary aspergillosis ہے تو اس میں monoclonal antibodies against ig antibodies جو عمالی zoom عمالی 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 عمال Dartmouth اصور is افتیار زفر ریف olar ہوتا ہے کہ پھر نا ان کو مونوکلونل انٹی باڈی اگنسٹ آئی جی دینی پڑتی ہے اومالی زومب ٹھیک ہے اور اگر بہت ہی ریفریکٹری کیسیز ہوں تو پھر انٹرلوکن 5 کے اگنسٹ جو انٹی باڈیز ہیں نا اور اس کے ریسیپٹر میں یا پھر انٹرلوکن 4 کے ریسیپٹر alpha ہوتا ہے اس کے اگنسٹ جو ہے نا مونوکلونل انٹی باڈیز ڈیویلپ ہو گئی ہیں تو وہ ٹریٹمنٹ میں دی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ زیادہ تر میں نے تو اس کو صرف کورٹیکو سٹروائٹ سسٹم ایک دیا تھا اور پھر اس کے بعد اٹرکون آزول تو یہ پھر اس کے بعد امپروو ہونا شروع ہو گئی تھی اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے جب ہلپاک آسپٹل میں بھی کرتی تھی شروع شروع میں جب میں نے ایپ سی پی ایس کیا تھا تو میں نے وہاں پہ بھی ایک ہی انگلٹ کی دے گئی تھی اس کو بھی یہ نکلا تھا اور وہ تو مطلب اتنے اس کے اتنی موٹی فائل ہو جو بھی تھی کتنا وہ کہاں کہاں گئے کس کس ڈاکٹر کو اس نے دکھایا لیکن مطلب یہ کہ صاف لگتا تھا بھئی آسپا ہے ویزز آ رہی ہیں اور یہ آ رہا ہے تو سب کورٹیکو سٹروائٹ اور وہ دیے جا رہے ہیں لیکن یہ کہ اس طرف کسی کا خیال نہیں جاتا تو وہ اسی لیے جاتا ہے کہ آپ اپنی نولیج اپنی بڑھائیں اپنی نولیج جو آپ کی تو آپ ڈیپرینشل میں اس کو رکھیں ضروری نہیں ہے کہ سب میں یہ ہو جائے ہوئی تو لیکن یہ کہ آپ دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ پوزٹیو آ جائے تو آپ اس کو ٹریٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ کافی اچھا کیس تھا اور میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ جب میں ریز ڈینسی کر رہی تھی نا تو یہ کیس ڈسکس ہوتا ہے ایسا میں نے بتایا نا آرہاک آڈیٹوریوم میں ہر سیٹرڈے کو مارلنگ میں ہم لوگ کا ایک کیس ڈسکرشن ہوتا تھا سارے وارڈ کی باری ہوتی تھی ابھی بھی ہوتا ہوگا جو لوگ ہیں وہاں پہ تو کسی نے پریزنٹ کیا تھا یہ والا کیس اور وہ ہی بات جو میں کہتی ہوں کہ مطلب اگر کوئی ڈائیگنوز کر لیتا ہے نا مطلب پریزنٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ بس آپ کو ہوتا ہے کہ بھئی جو ہم نے پریزنٹ کیا ہم نے اتنی زبردست ڈائیگنوزز بنائی ہے تو نہیں محنت کری ہو اس میں تو تو آرڈینز میں سے نا کوئی ڈائیگنوز کر لے ارے بھئی کیوں مطلب بھی تو ڈسکرشن کے لیے اگر کر لے تو مطلب افرینڈ ہو جاتے ہیں نا لوگ تو مجھے یہاں دے کسی اور میڈیکل یونٹ کے اس میں کیا تھا تو مطلب اس میں ایسٹما کی ہسٹری وہ کھا گئے تھے جان بوجھ کے نا انہوں نے ایسٹما کی ہسٹری نہیں دی تھی انہوں نے دیا تھا کہ اسٹری اور بیٹھ لیسنس پر دی تھی دیا گنوز ڈائیگنوز ڈائیسٹما نہیں دیا تھا تو اس کو بھی clubbing تھی اور پھر central bronchiectasis تھا بلکہ central bronchiectasis بھی نہیں بتایا تھا بھی clubbing بتائی تھی یونگ پیشن تھا اور جو ہے اس کو breathlessness کی ہسٹری تھی اور اب پھر اس کو تھوڑا نا وہ ہو رہا تھا cough اور severe breathlessness اور hemoptysis کی تھوڑی سی اسٹریونا دی ہوئی تھی تو سب باتا رہے تھے انہوں نے دیفرینچل پوچھی کیا ہوگی ڈائیگنوز تو بھائی میں نے کھڑے ہوگی کہ میں نے کہہ دیا اللہ جو بھی اسپرگلوس اور وہ نے اسپرگلوس کو بھی اس وقت کہ اپنے فرینڈ ہو گیا کہ اللہ جو بھی اسپرگلوس میں کیbedے جو بھی اسپرگلوس میں اس سے بدلہ کو بھی اسپرگلوس میں کو بھی اسپرگلوس میں بھی اس پینڈ ہوگی ڈائیگنوز میں ہے اسپرگلوس میں آپ کو بھی اسپرگلوس کے پیشن جو میں نے مجھے کہ اس میں شہد اس کو اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے اس کو کلپنگ ہو گئی ہے اوہ ہاموچ ہو گیا بلکل اور پھر اس کے بعد ہونا ہے دیکھ گا ہی نہیں میری صرف کہ میں غیر میں بیٹھ گئی پھر اس کے بعد نہ جب ڈائیگنوزز آئی اتنی بڑی سکرین پہ تو یہی تھا الہجک بانکو پلما لی اسپرجلوسز کیوں میں یہی سمجھ نہیں آتا اگر کسی نے ڈائیگنوز کر لیا تو آپ اپریچیٹ کر رہے کوئی مطلب یونگسٹر کر رہا ہے آپ کا ریزیڈنٹ تو آپ کر رہے ہیں اس کو نہیں چڑ جاتے ہیں پتہ نہیں کس طرح کی ہماری ہے پہلے تو یہ ہوتا تو ہو سکتا ہے بہتر ہو گیا ہوں آپ ہی بتائیے مجھے ٹھیک ہے تو مطلب ایک اگر آپ کیس اس طرح کا دیکھ لیں گے تو کیوں آپ بھولیں گے مجھے بتائیے ہے نا نہیں نا تو آپ پھر ضرور جو ہے نا آپ اس کو جب بھی آپ کے پاس کوئی ایسا پیشنٹ آئے گا تو آپ ضرور اس کو کریں اور ہاں میں یہ مانتی ہوں انہوں نے ایسٹما کی اسٹیوز میں وہ کھا گئے تھے لیکن ہو بھی سکتا ہے کہ پیشنٹ کو ڈائیگنوزی نہ ہوا ہوا ایسٹما یہاں پہ تو اتنی ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں حالت کیا ہوتی ہے سانس ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہے ہیں بیزز بھرے میں رونکہ بھرے میں اور ایسٹما کی ڈائیگنوزی نہیں اس کو بتائی بھی ہے کہ بھئی آپ کو ایسٹما ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آئے وہ اسٹری دے رہا ہو کہ مجھے کافی عرصے سے ہوتا ہے کبھی دھویں سے ہو جاتا ہے سانس میں تکلیل کبھی مطلب پینٹ پینٹ جہاں پہ اسٹری دے چھینکیں آنے کی اور یہ سب رائنائٹس ایلرڈجک ایٹوپک ایسٹما کی اسٹری آپ کو دے رہا ہے تو بھئی آپ سوچیں اس کو اسٹما ہو سکتا ہے تو آپ لیبل کریں پھر اس کو اگر وہ بروقت آگیا اور آپ ویزز بھی دیکھ رہے ہیں اسٹری بھی لے لیا آپ نے سب کچھ تو یہاں پہ ایک تو اسٹما کو قبولی نہیں کیا جاتا لوگ پتہ نہیں کیا اس کو ایکسیپٹی نہیں کرتے ایکسٹیگما ہی سمجھتے اور ڈاکٹر بھی اس کو صحیح سے ڈاگنوز نہیں کر رہا تو اتنے آرام سے تو ایسٹما جو ہے وہ اگر آپ کو اس کی ٹریٹمنٹ سٹیپ اپ کرنی ہے سب آتی ہے تو بہت اچھے سے کنٹرول ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک اس کی کامپلیکیشن ہے تو آپ ضرور یاد رکھیں اس کو اوکے ضرور مجھے کمنٹ کیجئے گا تینکیو سو مچ رائٹ خدا حافظ